نبی دیکھ کے کازاد متعلق ابلا بکھری بکھری آیت موجود ہے مثلا میں حتہ ملی آیت پرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمنا اِنَّ اللَّسِينَ يُبَائِيُنَكَ اِنَّمَا يُبَائِيُنَ اللَّهِ اے میرے حبیب یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں تُو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور ید اللہ ہے یا ارزاز غور نہ سن لو ید اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں سبیہ پارا سورہ مبر کا فتح اللہ فرمنا دا ید اللہ ہے فوق عیدی ہم جو ان کے ہاتھ ہیں نا ان کے اوپر جو ہاتھ ہیں نا وہ اللہ کا ہاتھ ہیں صحابہ بیعت کر رہے ہیں سرکار دی بیعت اے آنج ہو رہی تھلے صحابیت رکھے ہیں اتے مصطفیٰ نیت رکھے ہیں اور اللہ میں جسم پہ پڑھنا میں بشریعت پہ پڑھنا اللہ فرمان دا ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے یہاں مطلب ہے بسم اللہ کر کے من کہ جو نبی کا ہاتھ ہے یار وہ اللہ کا ہاتھ ہے بہت شکریہ جو نبی کا ہاتھ ہے پھر کہہ رہے ہیں جو نبی کا ہاتھ ہے اور یار جب نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے تو آپ پتا جس ہاتھ میں غدیر میں علی کو بھولند گیا تھا ایدہ مطلبہ صرف پیغمبر میں نہیں اللہ نے کیا تھا کیا بات تو یا بسم اللہ خیر و جیدو ہاتھی بسم اللہ بہت شکریہ حضور دا ہاتھ میرے بانی میرے بانی اللہ دا ہاتھ ایدہ مطلبہ نبی دا ہاتھ یہ تو حرکت ہی نہیں کرتی جب تک میری بہی نہیں ہو جائے یہ نا مطلب ہے جو حضور دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ تو میں حضور دی زبان اللہ دی زبان ہے پھر کھاڑ گے کائنات نے سورہ رجم پھرا نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نبی کی آنکھ جو دیکھتی ہے ٹھیک دیکھتی ٹھیک ٹھیک ہنسی کئی باری ویندے کو جا ہوندہ دھوڑوں آنیا ٹراک پہ آندا نیڑے آندا تے باس سن دی دونوں بہگیا نا ویگن پہ آندا نیڑے آنیا تو ریڑا آندا ایدہ مطلبے آندا ویندے کو جا ہوندہ ویندے کو جا ہوندہ کو ویندے کو جا ہوندہ کو کئی باری مہرنا انجو ہے ٹرینچ بیٹھے ہیں پتہ لگے ساڑھی ٹھو روپی دو منٹ بعد دس منٹ پہ پتہ لگتا ساڑھی ٹھو روپی یہ نال دی تر ہوگی اے نا نظرہ توکھا کھان دی ہیں اے جنیا نظرہ توکھا کھان دی ہیں اے نظرہ اور نہیں نبی کی آنکھ دیکھنے میں گلتی کیا باتیں نہیں کرتی لبی اے قرآنی اسے قرآن تی مک نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ میں ٹھیک ہے نبی دی اکھ ویکھڑ چی گلتی نہیں کر دی اصلا بوٹی پی کے علی علیہ السلام نو نہیں منے اصلا نشہ دے ہاتھ چی نہیں منے جی نہ ہاتھا نو اللہ اپنے ہاتھا کھانا او نہ ہاتھا تے علی نو اٹھا کے رجب دا موسم سی قابل دا اندر سی انہا ہتھانا نبی اٹھایا جنہوں اللہ یہ دلاندھ ہیں تے جنہا اکھا نو اللہ فرماندھ ہیں کمی بیشی نہیں کرتی یہ جو دیکھتی ہیں ٹھیک دیکھتی ہیں انہا اکھا نروے کے محمد اکھا اے علیہ کیا بات ہے اے بولو یار اے یار جی حضرت عبد المطلب نے کیسی ہے محمد تے میرے مولا علی نو نبی نیآ کے آئے علی ہے یہ دا مطلب ہے جیڑا نا حبد المطلب رکھے وہ بھی ٹھیک ہے تے جیڑا نا محمد رکھے وہ بہت ہی ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے حضرت عبد المدادرے نے چکے آکھا تو محمد ہے پوٹرے نے چکے آکھا تو علی ہیں یہ دا مطلب ہے جیڑا بندہ محمد رو محمد مند ہے اوہ عبد المطلب تھے یقین رکھتا ہے جلالین و علی مندہ و محمد مصطفیٰ دے یقین کی نبی آنکھیں تو علی ہیں چلو میں آکھ تو بعد اگے حضور دے سینے دے گھڑ کر علم نشرہ لکہ صدرہ کا کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو علم سے کشادہ نہیں کر دیا ایدہ مطلب حضور دے سینے دے ذکر بھی قرآن ہے کہ یہ آنکھیں قدم کہ قدم بھی قرآن چپڑ دینا سورہ مبارکہ الحجرات اللہ قرآن دے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقدموا بین یتی جدہی و رسولی ہی اے ایمان والو کبھی بھی رسول کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا محمد مصطفیٰ کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا اگر تم کبھی ایسا کرو گے انتہبت آمالکم تمہارے عمال ہی ضائع ہو جائیں گے جس پیغمبر دے قدم دے اگلے پسے قدم رکھیے نہ نماز رہیں دیئے نہ روزہ رہیدہ ہے نہ حاج رہیدہ ہے نہ سلطان اندیا نے نہ شبہداریوں نہ تحجد گزاریوں حادموں کے یہ یار جس نبی دے قدم دے اگر قدم رکھے ہیں امال زائع ہو جائیں دے اوہ محمد پہ آلین واندہ سے یہی تھے قدم رکھ سبانہ دل بھی پڑھئی ہے قرآن چاہیے سبانہ اللہ دل بھی پڑھنے اللہ فرماتا ہے حبیب نظل بھی روح الامین والا قلبی کا ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تنہیں قلب پر ناظر کی اذا مطلب حضور دے قلب دا ذکر بھی قرآن ہے تجیر قدیعہ خود بارکہ میں قلب پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے والقلمی وما یسرونہ ما انتا بے نعمت رب کا بمجنون میرے حبیب مجھے قسم ہے قلم کی مجھے قسم ہے سطروں کی تو اپنی رب کی وجہ سے اپنی رب کی نعمت کی وجہ سے کبھی بھی مجنون نہیں ہوتا کبھی بھی تجھے جنون نہیں آتا اس لیے کہ تیرے رب کی نعمتیں تیرے ساتھ ہیں اذا مطلب ہے نبی دا دماغ دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دا دلدہ ذکر بھی قرآن ہے حضور دا پیراندہ ذکر بھی قرآن ہے حضور دا اکھاندہ ذکر بھی قرآن ہے اور حضور دی زباندہ ذکر بھی قرآن ہے جتے ہونا آگیا ایک کمال ہے حضور دا پورا چہرہ ذرا زینچ رکھوتے میں آیت پڑھنا اللہ پاک ارشاد فرمان قد نراء تکلوبہ وجہی کا فیس سمائی حبیب نماز میں کھڑے ہو کے ہم دیکھ رہے ہیں تیرے موں کا پھرنا بھیچ آسمان کے تیرا چہرہ آسمان میں ایسے پھرتا ہم دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا فکر نہ کر فلن ولیہ نہ کھو قبلہ تن طرزہ ہو ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدر ترہ موں ہو جائے کیا بات ہے ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے بیت المقدسی ایدر پچھے سی خانہ کعبہ ادھر نمازچ نبی سوچے ادھر نمازچ نبی سوچے کہ کیوں نہ قبلہ ہو جائے اللہ فرمایا جدون دا توں سوچے ہیں نا ادھر نمازچ نبی ہو گئے جدون دا توں سوچے ہیں نا قبلہ ہو گئے شطر المسجد الحرم آئی تھوئی مڑ جا میرا سوڑا آئی تھوئی مڑ نا آئی تھوئی مڑ ادھر نمازچ نبی مڑ کے موں کی تا بیت اللہ ون یہ دا مطلب اللہ فرمایا حبیب جدر تیرا چہرہ کعبہ ادھری کعبہ آتے ہیں جدر تیرا چہرہ کعبہ ادھری ایدھر سینا تیرا چہرہ تکاہ بہا ایدھر سینا اور مڑ گیا نا تیرا چہرہ اصام کبلہ یوں لو بنا دیتا ہے یہ دا مطلب ہے جس کا چہرہ جدر پھرتا ہے ادھر کعبہ ہو جاتا ہے جس کا چہرہ جدر پھرتا ہے ادھر ہی کبلہ ہو جاتا ہے جس کا چہرہ پھرتا جائے تو قبلہ بھی ساتھ ساتھ پھرتا جاتا ہے میرے قرآن کے ہاتھ نہیں اس چہرے والے نیاک ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت صبح کیوں جنب میرے نال مل کے ایک جواب تو دیو خوبصورت جدا ہاتھ دا ذکر قرآن چوہے او دے ہاتھ سڑے ہاتھ جیسے جیدے قدم آنا دا ذکر قرآن چوہے ساڑے قدم او دے قدم نہ مل سکت کر جیدے دل دا تذکرہ قرآن چوہے ساڑا دل او دے دل جیسے ہو سکت کر اچھا جیدے دماغ دا سلسلہ قرآن چوہے ساڑے دماغ دا سلسلہ قرآن چوہے ساڑے دماغ کے دا ہو یہ دا مطلب جدوں جزیات اللہ نے گن کے دا چڑینا ہے تیرے پیر جیسا کسی دا پیر نہیں تیرے ہتھ جیسا کسی دا ہتھ نہیں تیرے یکھ جیسی کسی دا یکھ نہیں تیرے دل جیسا کسی دا دل نہیں تیرے دماغ جیسا کسی دا دماغ نہیں تیرے سینے جیسا کسی دا سینہ نہیں یار جو زیاد کٹھیاں کوئی ہیں تیرے قرآن دیاں سارے آیتہ موجود ہیں میں اس بندے تو حیرانا جی دیکھ قرآن میں موجود ہیں فیران دا وہ ہم جیسے تھے کمال ہے بھائی کمال ہے یہ بڑا بڑا عیب یہ انہوں میں قرآن چوبہ سے کر دینا سورہ مبارکال حجرات پڑھ رہے ہیں زیادہ تیاننا سننا نبی کو بندے آئے نے آکے بیٹھے لیں تے نبی اللہ کی فرمائے قالت العرب آمننا میرے حبیب یہ عرب کے گوار آپ کے اس کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کہ ہم مومن ہیں آئے آئے اللہ فرمات ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو کہہ دے کہ وہ مومن بھئی کیا باتیں نہیں ہیں اگلی گال اتنی لطیف ہے نا اگر بھی مکجا کی تو اڑے ہیں انتظام تو صدقے ہیں اتنا اچھا انتظام کیتا ہے خالق ایک ایک عجر عطا فرمائے اللہ فرماتا میرے حبیب ولیکن قولو اسلمنا یہ جو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں ان کو کہہ کہ اللہ کہہ رہا ہے تم مسلمان ہو مومن نہیں ہو اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو مومن نہ کہا کرو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اذا مطلب ہے کہ کئیان بندیاں دے اندر اسلام تے اترد ہے کیا بات ہے ایمان نہیں اتردہ مثلا تو انگل پتہ ہے ایڈیاں نہیں ہیں موٹیاں چیزیں اے بچے کھا جاندے نے فروت اے ڈاڈا موٹا کھا جاندے نے بڑا کوئی نگل جاندے نے اے ڈی کو گولی ہوں دی یہ بکھار دی موچ راکھے وہ تو پانی پیاؤ کے لاز پانی پیشن گی تک گولی کی تک اے موچ آہ پانی پییاں گولی نگا اے دہا مطلب ہے اے ڈیڈیاں خروت کھا جاندے اے ڈیڈیاں مروڈ چاپے جاندے انہوں گولی نہیں پیلنگ دی موچ گولی پانی پیندہ پانی پیندہ گولی نہیں لنگ دی پھر ماما تکے نہ کھوان دی جی تکے نہ آہ پانی پیندہ بار کٹ کے گولی چمچی رکھ کے بیچ پانی پا کے کھوڑ کے آج تھے دیکھ ناوے پانی مو کھوڑ کے ٹیر کھولی دی پھر ادھے اندر رکھ کے نہ کھوڑ کے سوٹ کے ادھا گلاس پانی پیندہ موچ گھتے رکھ کے مگر مار دی مکا لنگ گئی آنا اے ڈیڈیاں اے ڈیڈیاں اللہ آباد و شادر جنہیں نلائک بچہ موچ گھوڑی رکھتے ہیں پانی پیندہ ہیں پانی نگاندہ ہیں کنے بندے بولینے ہیں پانی نگاندہ ہے گھوڑی نہیں نگاندہ یہ بندے کیسے ہیں جو اسلام کو گزرنے دیتے ہیں ایمان کو نہیں گزرنے دیتے ہیں صدقہ جامعہ ادا مطلب ہے بندے ایسے ہیں جنہوں اسلام لنگ جاندہ ہیں بولو یار ایمان نہیں لنگدہ لنگدہ ہے اون جو اس بچے ہیں کو موچ رکھ جڑ دیں اندر نہیں جاندہ اللہ فرماتا ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں کنے بندے بولنے تھوڑے بندے بولن تے پھر لوگ اندر نے ویگن نار لیندی سارے بولو تے پتہ لگے تُسری اپنے کا روائے اور میں اپنے کو پھر ان کے دلوں میں اسلام اترتا ہے ایمان نہیں اترتا ساری پنجابی ہے جسیان کوٹی اسیوں پر لانے دے تیسی کوٹ سے جا کے پہنے اے 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 کیا ہے جہے ڈکا آئے ہیں ڈکا سمجھ دی ڈکا ناری بھی لگ جلے ڈکا پانی بار آ جلے ڈکا ایتا مطلبے پہ اسلام اترتا ہے ایمان نہیں اترتا کوئی تے ڈکا ہے نا آہ میں وہ ڈکا قرآن چھو پڑھنے گیا صدق جامان ہن سارے بندے بہار ہوئے نے میں پیاننا ہوں میں ڈکا آج کیولا ڈکا آئے ہیں بیچے وہ اندر ایمان جان ہی نہیں دیندہ اسلام جاندہ ہے ایمان میں کہا اللہ کیوں نہیں ایمان اندر جاندہ صدق جامان وہ ڈکے دا ذکر پندروں ہاں پا رہا سورہ مبرکہ بنی سرائی خال کے کائنات فرمان گئے یاد رکھو اے مجلس حسین علیہ السلام ادھے میں قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے دے کیونکہ کائنات تے واحد ہستی میرا پیرے جس نیزت قرآن پڑھے مجلس شبیر قرآن دی کمنی ہونی چاہیے دی مہربانی میں انتخاب کیتا ہی آئیتاں نہ پڑھ دینا ڈکا ہے ہے وہ ڈکا کی میں کہا اللہ اسلام لنگ جاندہ ہے ایمان نہیں لنگ داؤ کی اڈکا ایک ثابت ہو گیا ہے کہ اسلام کچھ پتل ہے ایمان کچھ موٹ ہے جرہ و بچوزی لنگ دانی ڈکا کی ہے آب کھولی ڈکا اللہ فرمان دا بما منا ان ناسا جو شہ منہ کرتی ہے جو شہ منہ کرتی ہے لوگوں کو اینجو منو کہ وہ ایمان لے آئیں اس جاہم الحدا حالانکہ ہدایت بھی ان کے پاس آ چکی ہے لیکن پھر بھی ایمان کو اندر نہیں جانے دیتے ڈکا لان لگا جا میں تیان نہ سنے آجے کی اللہ فرمان دا اللہ ایک ہی بات ہے اور کوئی بات ہے انہیں اللہ سوائے اس کے اللہ سوائے اس کے کیا اللہ کی فرمان کالو باست اللہ بشراں رسولہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے ایدہ مطلب ہے جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام اترتا ہے تھوڑے بولے لگا جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام تو اترتا ہے پھر کہہ رہے ہیں ایمان اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان تو ہوتے ہیں سبحان اللہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن مومن کیا بات ہے مسلمان ہوتا ہے اسلام کی وجہ سے بندہ مومن ہوتا ہے کیا بات ہے ایمان کی وجہ سے جو نبی کو بشر کہے اس میں اسلام گزرتا ہے ایمان نہیں گزرتا جتھو چھوٹا بیر نہیں گزرتا وہ تھوڑا سیب گزرے گا نہیں نہیں جتھو اسلام گزرتا تو ایمان نہیں گزرتا زندگی بھار یاد رکھنا علی ایمان نہیں کھلے ایمان ہے جن دلوں میں ایمان نہیں آتا ان میں کھلے ایمان کہ سے آجائے